ہاں بہت سنسان ہے فلحال سڑکیں گنج کی ہاں بہت چپ چاپ ہیں گلیاں امین آباد کی ہاں چہل قدمی بہت کم ہو گئی ہے چوک میں ہاں یہ سچ ہے کوئی جاتا ہی نہیں ہے چار باغ سچ ہے عالم باغ کا عالم بہت غمگین ہے سچ ہے کہ آج عیش کرتا ہی نہیں ہے عیش باغ سچ ہے قیسر باغ پر جمگھٹ نہیں لگتا ہے آج سچ ہے اپنے شہر کی رونک بہت پھیکی ہے آج کیوں نہیں اب کھیلتا بچہ کوئی میدان میں کوئی بڑھا کیوں نہیں دکھتا ہے اتمینان میں بیٹھا ہے یہ کس طرح کا خوف ہر انسان میں کیوں چکانا پڑ رہا ہے لوگوں کے کانوں کو قرص ایک عرصے سے نہیں سن پائے ہیں آدھا برص لیٹ نیچے یوں پلوں کو تاکتی ہے گومتی جیسے ان سے پوچھتی ہو اے کہاں ہیں سارے لوگ اور سارے پل جھکے جاتے ہیں غم سے اس طرح جس طرح سے خونٹ جھک جاتے ہیں غم سے دونوں اور پر یہ سب جو ہو رہا ہے ہے بھلا کس کے لیے یہ جو ہے خود کے لیے ہے یہ ہے ہم سب کے لیے وقت اچھا تو نہیں پر وقت اچھا آئے گا شہر پہلے کی طرح ہی کھل کھل آتا جائے گا ہے بھروسہ یہ یہاں سب ٹھیک ہو ہی جائے گا شہر کو معلوم ہے کوئی بڑی دقت ہے جو کچھ دنوں میں شہر کی زینت ندارت ہو گئی شہر کو معلوم ہے اس کی چمک لوگوں سے ہے شہر کو معلوم ہے سب لوگ واپس آئیں گے شہر کو معلوم ہے اہل سخن اہل ترب گن گن آئیں گے دوبارہ سب کوئی اچھی غزل ایک دوجہ سے کہیں گے میر اور غالب کشیر اور اسی کے ساتھ پیتے جائیں گے شرما کی چائے اور پھر لذت سے کھائے جائیں گے ٹنڈے کباب لخنوں جو آچپ ہے کل ترانے گائے گا لخنوں بھارت کا جھالر ہے چمک ہی جائے گا لخنوں یہ کر رہا اپنی حفاظت کے لیے لخنوں ہے چاند کوئی ٹوٹتا تارا نہیں لخنوں خاموش ہے بس لخنوں خارا نہیں موسیقی موسیقی